موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لوکس کہتے ہیں تاریخ رکتی نہیں وقت چلتا رہتا ہے لیکن اپنے پیچھے بہت سی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے جو کچھ لوگوں کے لیے آنے والوں کے لیے کچھ کے لیے عبرت کا نشان ہوتا ہے اور کچھ کے لیے سبق ہوتا ہے عام طور پر تاریخ اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے اگر ہم نے ماضی میں کوئی کوتا ہی کی ہے تو آگے چل کر اس کی درستی کی جا سکے اور بعض لوگ جو ہے وہ تاریخ کو شوقیہ طور پر پڑھتے ہیں لیکن بعض کو تاریخ کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ تاریخ ہمارا ماضی ہے اور ہمارے مستقبل کی بنیاد اسی جو ہے وہ ماضی پر رکھی جاتی ہے میں ایسا ہوتے کہ ایسی تاریخی جگہ پر موجود ہوں جسے چترال کی بنیاد کہا جاتا ہے یہ تاریخ یہ چترال کا وہ شاہی قلعہ ہے جس میں کسی زمانے میں چترال کی جو آزاد ریاستی اس کے حکمران رہا کرتے تھے لوگ آج بھی اس میں رہتے ہیں لیکن انیس سو سینٹالیس میں جن ریاستوں نے سب سے پہلے پاکستان کی سزا جلحاق کا اعلان کیا ان میں ایسا چترال بھی شامل تھی انیس سو انہتر تک شاہی پروٹوکول ملتا رہا لیکن جب جنرل جائیہ خان کی حکومت آئی انیس سو اکھتر میں انیس سو انہتر میں چترال کو ایسے زم کر لیا گیا تھا پاکستان میں لیکن انیس سو انہتر میں وہ مراد بھی ختم کر دی گئی جو مراد پہلے ملا کرتی تھی تیہ یہ پایا تھا کہ وزارت خارجہ کے علاوہ باقی تمام وزارتیں ریاست چترال کے پاس رہیں گی لیکن آہستہ آہستہ یہ نہ ہو سکا چترال کی وہ حیثیت جو انیس سو سینٹالیس کو ختم ہوئی دوبارہ کبھی بحال نہیں ہو سکی آج چترال پاکستان کا ایک زلہ ہے اور اگر میں یہ کہوں اگر شمال کی طرف سے شروع کریں تو یہ پاکستان کا سب سے پہلا زلہ ہے اور اگر میدانی علاقوں سے شروع کریں تو یہ پاکستان کا آخری زلہ ہے آہ چترال کی جو ہے وہ ایک انفرادیت یہ ہے کہ چترال اور تاجکستان کے درمیان ایک دس سے بارہ میل کی پٹی ہے افغانستان کی جسے وحان کی پٹی کہا جاتا ہے کبھی یہ چترال کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ افغانستان میں شامل ہے کچھ لوگ وحان کہتے ہیں اس کے ساتھ نورستان کا علاقہ ہے میں آج جو ہے وہ یہاں دیکھنے کے لیے آیا ہوں چترال کا شاہی قلعہ جہاں سے اس وسیع سلطنت ہے کہوں کا وسیع سلطنت کیونکہ افغانستان کا سوپہ بدخشاں کندر یہ وہ تمام علاقے ایسے ہیں جو کسی زمانے میں چترال کا حصہ ہوا کرتے تھے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سارے علاقے پر جو ہے وہ حکومت کی جاتی تھی یہ اس کا جو ہے وہ ایک مین ڈرائنگ روم ہے جس میں جو ہے وہ چترال کی عظمت جھلکتی ہے اس میں جو ہے وہ چترال کے تمام فرما رواوں کی تصفیریں لگی ہوئی ہیں ہم ابھی آپ کو اس کے وارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ قوم لوگ تھے کہاں سے آئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پرخصار بندے جنہیں تو نے بکشا ہے ذوق خدای تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت کو مدنظر رکھ کر حکومت کی اپنی ارائیہ کا خیال رکھا اور اپنی ارائیہ کو وہ کچھ دیا جو اس زمانے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا آج رہاست چترال نہیں رہی یہ پاکستان کا ایک زلہ بن چکا ہے لیکن ان کی یادیں اس امارت کی شکل میں ان تصویروں کی شکل میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی آئیے آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاتے ہیں چترال فورٹ کے جو مہتر ہیں ان کے سیکریٹری ہمارے ساتھ ہے جو قلعے کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں آنے والے مہمانوں کو قلعے کی تاریخ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں نشان حیدر صاحب پچھلے پانچ سال سے وہ اس قلعے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں ساتر سو چوہتر میں یہ قلعہ بنا اور ایک سو چالیس سال کے بعد اس کی تجیزہ نو کی گئی مہتر شجاہ الملک کے دور میں بیسویں صدی میں تو یہ اذنہ قدیم قلعہ ہے سارا لکڑی کا جو ہے وہ زیادہ تر کام ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ قلعے کے بارے میں کوئی تفصیل بتائیں اسلام علیکم نشان اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک سر یہ مائی کباب کی حوالے اب آپ پکڑیں اور ہمیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں سر یہ قلعہ جو ہے نا یہ دو پورشن ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پورشن جو ہے نیو پورشن کہلاتا ہے یہ تقریبا ہنڈرٹ ایئرز ہو گئے سو سال ہو گئے ان کے اور یہ بیک سائٹ پہ ہمارے جو قلعہ ہے وہ آل پورشن کہلاتا ہے سترہ سو چورتے میں بنائے اور یہ کٹور ڈین ڈائنیسٹی جو ہے پندرہ سو پچاسی سے انہوں نے حکومت شروع کی انیس سو اکتر تک انیس سو اکتر میں جو ہے نا یہ ڈسٹرک ڈیکلیئر ہو گیا یاہیہ خان کے دور میں جو ہے نا ان کو ایک ڈسٹرک ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد جو نا اور یہ شایق اللہ جو ہے نا یہ یہاں جو توپیں رکھی ہوئی ہیں تو ان توپوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ دو توپیں جو رکھی ہوئی ہیں یہ تھرڈ افغان وار نائنٹین نائنٹین انیس سو انیس میں یہاں ریاست چترال اور افغانستان کے درمیان جو جنگ لڑی گئی تو برکوٹ کے مقام پہ تو وہاں سے یہ کیپچر کر کے لیا ہے ان سے چھین کے لیا ہے یہ ریاست چترال واحد ریاست ہے کہ افغانستان کو شکست دی ہے اور آگے جو توپیں رکھی ہوئی ہیں یہ بریٹش میٹ ہے اور یہ یہاں سے لے کے وایا شندور لے کے گئے تھے اسکردو میں اسکردو کے قلعے کو فتح کیا انیس سو سنتالیس میں جب ازادی کی جنگ لڑی گئی کشمیر میں تو اسکردو کو ان توپوں کی مرہوم منت جو ہے انہوں نے فتح کیا اور بائی پارٹس کر کے اس وقت کے جو بڈی گارڈ تھے جو ہماری آرمی تھی ریاست کے تو اس کو بڈی گارڈ کہلاتے تھے تو وہ لے کے آئے واپس یہ توپیں ان کی نشانیاں یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ قلعے کے اوپر انیس سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو بہانوی میں حملہ ہو چکا ہے قلعہ بند بھی ہو چکے ہیں اور یہ قلعے کے اوپر شیر افضل نے حملہ کیا تھا اور ان کی مدد کر رہے تھے خان آف جندول امارہ خان ان کی مدد کر رہے تھے تو لے کے اوپر حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد چالیس دن تک ہے اس قلعے کے اوپر حکومت کیا اس کے بعد سردار نظام الملک امان الملک کا بڑا بیٹا تھا وہ یسین میں گورنر تھے وہاں سے آئے آکے اپنی چاچا کو بگایا یہاں بگا کے حکومت سنبھالی اس کے بعد انگریز بھی آئے ادھر آکے کیا کہتے ہیں انگریز بھی حکومت کا حصہ رہے چکے ہیں اور اس کے بعد یہ انیس سو اکتر تک سب سے بہترین حکومت امان الملک کے دور میں ہوئی ہے اور بڑے رقبے میں ہوئی ہے یہ ہمارے ایریا تھا سوات کا کوئستان سوات کا کوئستان وہ پارٹ آف چترال تھا اور اس کے بعد یہ افغانستان کا نورستان ہے یہ پارٹ آف چترال تھا اور یسین تک چترال کا ایریا تھا جب انگریز ادھر آیا تو وہ انتظامات ملکی انتظامات کی وجہ سے یسین کو الگ کیا اور غزر تک غزر تک الگ کیا اور شمدور سے آگے چترال کا حصہ اور وہ سر شجال ملک کے دور تک کوئستان کے لوگ ہمیں مراد دیتے رہے وہ جو اس وقت جو ٹیکس ہوتا تھا وہ دیتے رہے اور نورستان کو الگ کرنے کے بعد چترال کو محدود کر دیا پھر بھی رقبے کے لحاظ سے یہ کیپیکے کا بہت بڑا ڈسٹرک تھا ابھی دو ڈسٹرک ڈگلیر ہو چکے ہیں اور یہ قلعہ جو ہے سر شجال ملک کے دور میں شروع ہوا اور ان کو احتتام کیا ان کے بیٹھے ناصر الملک صاحب نے مکمل کیا اور یہاں رہائش پذیر ہوئے ناصر الملک صاحب نے جو حکومت کی یہاں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ ایک آپ سے وضاحت چاہیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سکردو کا جو محاصرہ تھا وہ فوجی تاریخ کا سب سے طویل ترین محاصرہ تھا گیارہ فروری انیس سوڑہ تالیس کو شروع ہوا اور چودہ آگست انیس سوڑہ تالیس یعنی چھ مینے تین دن کتنے لوگ تھے یہاں چترال سے جو گئے تھے چترال سے تقریباً چھ سو کے قریب لوگ گئے تھے اور ان کے کمانڈ کر رہے تھے میجرمتاو الملک صاحب کر رہے تھے گورنر آف شغور وہ خود بھی شہزادے تھے شہزادے تھے وہ اس کے سر شجاو الملک کے بیٹے تھے تو وہ کمانڈ کر رہے تھے وہاں جا کے جو نا اس قلعے کو یہ توپوں کی وجہ سے جو نا فتح ہوا تو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو یہ توپوں لے کے جا کے جو نا بائی پارٹس کر کے لے کے گئے تھے وہاں تو پھر وہاں جا کے ان کو فتح کیا بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ طویل ترین جو ہے نا وہ ہوا تھا شے مہینے تین نین کا معادلہ تھا سکردو کا قلعہ میں نے دیکھا ہے اور وہ بڑا چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے دریہا کے کنارے دریہایسن کے کنارے بلکل اور اچھا خاصہ مشکل اس کو سر کرنا تھا بلکل بلکل تو میرا خیال ہے کہ یہ چترال جو شاہی محافظ تھے انہوں نے گلگل سکردو کو بیچھے رکھا اور خود سارا کچھ جو ہے وہ کی بلکل 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 صحیح بات ہے اور یہاں جو ان کی طرز حکومت رہی ہے چترال میں سوائے ایک مہتر کے ہم مہتر کہتے ہیں دوسرے جگہوں پر نواب کہتے ہیں ولی کہتے ہیں سوات میں ہنزہ میں والی کہلاتے ہیں میر کہلاتے ہیں ہمارے چترال میں مہتر کہتے ہیں تو یہاں جو جتنے بھی حکمران رہے چکے ہیں تو وہ روایات اور شریعت کو ملا کے انہوں نے حکومت کی ہے روایات اور شریعت کو ملا کے صرف واحد مندہ ناصرو ملک صاحب جو ہے سات سال انہوں نے حکومت کی انیس سو چھتیس سے لے کے انیس سو انیس سو ریالیس تک جو حکومت کی اس نے صرف اور صرف شریعت کے اوپر حکومت کی اور ان کا دور جو ہے نا بہترین دور کہلاتا ہے کیونکہ وہ شریعت سے آگے پیچھے نہیں کیا اور ایک بہت ہی پڑا لکھا آدمی تھا شاعری بھی تھا علامہ اقبال کا دوست بھی تھا تحریک پاکستان میں حصہ لے چکا تھا اور اس کے بعد جو ہیں وہ مصنف بھی تھا کتابیں لکھ چکے ہیں اور اس وقت جو ہیں ہمارا رسم الخط جو تھا وہ پرشن تھا فارسی جو ہمارا چترال کا جو ہے فارسی تو اب بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ فارسی بولی جاتی ہے مگر یہ وہ افغانیوں کی وجہ سے بولی جاتی ہے اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو ہیں نا یہ اردو رائش ہو گیا قومی زبان ہے تو وہ سارے اردو بول گاتے ہیں پہلے ہمارے پرانے دور کے لوگ جو ہیں وہ فارسی بولتے تھے لکھتے تھے اور پڑھائیا بھی جاتا تھا سکولوں میں سکولوں میں ہمارے دور تک جو ہیں نا سکول میں فارسی پڑھائی جاتی تھی تو ابھی وہ سارا سرسلہ ختم ہو گیا کوئی قلعہ کے اندر کے حصے ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو لے کے میں اوپر جا رہا ہوں جو یہ اس دور کے جو ہیں زیادہ تر لکڑیوں سے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کے دیواریں ہیں تقریباً اوپر جا کے جو ہیں تقریباً چھے فٹ ان کی چمڑائی ہے اور بیس فٹ ان کی لمبائی ہے تو یہ اس وقت جب یہ قلعہ بن رہا تھا تو اس میں تقریباً ایک ٹائم میں پانچ ہزار لیبر جو ہیں کام کر رہے تھے جی پانچ ہزار لیبر یہ ہمارا یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ شکار کی ہوئے جانوں میں جی یہ مختلف ہے یہ یہ نیل گائے ہیں نیل گائے جو ہے نا یہ ایرانی نسل کے نیل گائے ہیں اور یہ مارکو رہے ہیں اور یہ سنو لیپٹ ہے اور یہ مارکو پولو شیپ ہے یہ والا یہ دونوں چترال میں مل جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں باقی یہ باہر کے ہیں اچھا یہ ہمارا ڈائننگ ہال ہے اور اس میں ہمارے جو حکمران رہے چکے ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور یہاں سے شروع ہے یہ امان الملک ہے یہ چاروں ان کے بیٹے ہیں امان الملک کے یہ امان الملک ہے اٹھارہ سو چھپان سے لے کے اٹھارہ سو بہانوی تک انہوں نے حکومت کی ہے یہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے رقبے پہ حکومت کی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد افضل الملک یہ دوسرے نمبر کا بیٹا تھا یہاں موجود تھا جب یہ فوت ہوئے امان الملک فوت ہوئے تو انہوں نے حکومت سنبھالی جب یہ فوت ہوئے تو اس وقت یہ یسین میں گورنڈ تھے سردان نظام الملک پھر یہ اٹھارہ سو بہانوی میں آئے وہاں سے آکے انہوں نے اقتداء سنبھالا اٹھارہ سو پچانوی میں یہ فوت ہوئے تو یہ تیسرے نمبر کا بائی جو ہے امیر الملک انہوں نے اقتداء سنبھالا مگر ان کے دور میں یہاں زیادہ تر لوگ ان کے نئی ماننے والے تھے انہوں نے یہاں تحریک شروع کی تو اس کے بعد انگریزوں نے آکے ان کو اپنے ساتھ مدراس لے گئے تو اس وقت ہے ان کی عمر سر شجاول ملک سر کا خطاب ان کو ملائے چودہ سال کے عمر میں ان کو تختیشین کیا اچھا یہاں تھوڑا سا میں رکھوں گا آپ کو یہ جو امیر الملک صاحب ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے چترال میں پہلا اسکول قائم کیا تھا نہیں انہوں نے پرائیمری سکول انہوں نے قائم کیا تھا سر شجاول ملک نے ان کو میڈل جو ہے نا ان کا بیٹا ناصر الملک صاحب نے سکول قائم کیا اس کو میڈل تک لے گئے تو انہوں نے بہت سارے کام جو ہے نا انہوں نے کیا تھا اور ان کے دو بیٹیاں تھے بیٹے نہیں تھے تو اس کے بعد دوسرے نمبر کا بھائی مظفر الملک انہوں نے اقتدار سنبھالا تو یہ مظفر الملک جو ہیں انہوں نے الہاق پاکستان انہوں نے کیا وربلی طور پہ سولہ ریاست ہی مغرب پاکستان میں تو سب سے پہلے ریاست جو تھی چترال انہوں نے وہ کیا تھا الہاق کیا تھا ریٹن میں نہیں وربلی طور پہ انہوں نے کیا یہ فورٹی نائن میں یہ فوت ہوئے لیکن یہ شکوا کیا جاتا ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تو وہ پورے نہیں ہوئے کون پورے کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان میں ہمیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں کچھ میں کہنے ہی سکتا ہوں کیونکہ جو چیزیں ہمیں دیتی ہیں وہ ہم سے چھیننے کے چکر میں ہوتا ہے آپ کا کچھ نہ کہنا ہی بہت کچھ ہے بالکل اور اس کے بعد فورٹی نائن میں جب مظفر الملک صاحب فوت ہوئے تو ان کا بڑا بیٹا صحیف الرحمان صاحب یہ تخنیشین ہوا یہ ففٹی فور تک انہوں نے حکومت کی یہ چترال آتے ہوئے تو جہاز میں کریش ہوکے یہ وہ تھے جو لواری میں یہ کریش ہوکے فوت ہوئے فوت ہونے کے بعد ان کا بڑا بیٹا صحیف الملک ناصر صاحب صحیف الملک ناصر صاحب یہ اس وقت ان کے عمر چار سال تھی تخنیشین کیا تخنیشین کرنے کے بعد جو نا گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پولٹیکل ایجنٹ مقررہ کیا چترال میں جو ہم چترالی ان کو وزیراعظم کہتے تھے تو اس کے بعد یہ پڑھائی کے لیے ایچ ایسن کالج لاہور تو اس کے بعد سیونٹی ون تک ریاست رہی ہے اس کے بعد ختم ہو گئے اور یہاں کچھ تصویریں ہیں تو وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں سیجہ آف چترال جو ہوا تھا چالیس دن کا محاصرہ جو ہوا تھا یہ سیجہ آف چترال کی تصویریں ہیں اور یہ آرمی جو ہیں انگریز وہاں سے شندور آئے تھے اور کچھ دیر کی طرف سے آئے تھے اور یہ شیر افضل انہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ تقریباً چالیس دن تک انہوں نے حکومت کی تو یہ سر چجاول ملک کی تصویریں چودہ سال کے عمر میں ان کو تخمیشین کیا ہے یہ قلعے کے پرانی تصویریں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیجہ آف چترال ہوا تھا اس میں چترالی بھی شریک تھے جی بالکل شریک تھے وہ کیوں تھے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ تھے اور کم شیر افضل کے ساتھ تھے شیر افضل کا جھکاؤ جو تھا افغانستان کے طرف تھا وہ ان کا جھکاؤ افغانستان کی طرف تھا ان کا جھکاؤ جو تھا وہ بریٹش اس کے ساتھ تھا نہیں تو یہ خاندان ریسیا کی وجہ سے تھا یہ آپس میں جو ہے نا ان کا وہ تھا ابھی یہ امان الملک کا بھائی تھا تو یہ کہتا تھا کہ بھائی وہ مجھے ملے مہتری مجھے ملے تو اسی وجہ سے اس نے قلعے کے اوپر حملہ کیا تھا تو امان الملک جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے نے اقتدار سنبھالا تھا سارے اقتدار کے لڑائی تھی مجھے تھوڑا سا چند الفاظیں مجھے بتائی ہے کہ یہ جو خاندان ریسیا اور خاندان کٹور جو ہے یہ آپ اس میں کیوں لڑتے رہے ہیں نہیں یہ رئیس جو ہے رئیس اس سے پہلے کٹور سے پہلے کٹور نے ان سے چھینکے جو ہے حکومت لی تھی ان کا جو پردادہ جو تھا سب سے جو بڑا تھا وہ ان کے اس میں رئیس کے دربار میں جو ہے اس نے بہت بڑا بہادر آدمی تھا اس نے وہ سنبھالا تھا اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ شاہ محترم کٹور نے اقتدار سنبھال لیا یہ رئیس کو بھگا گیا رئیس سے آگے آپ جائیں تو کلاش کی حکومت تھی وہ تو گیارمی صدیب میں تھی کلاش سے رئیس نے چھینہ تھا اور کلاش سے آگے جب جائیں گے تو بدمت کی حکومت تھی وہ کلشکہ کا دور تھا بلکل وہ سارا کچھ ہوا تھا اور کلاش کے آخری حکمران جو تھے وہ سمالک تھے سمالک کے بعد رئیس نے حکومت سنبھالی رئیس سے انہوں نے چھینکے لے لیا بہت اصلا لڑتے رہے لڑتے رہے اور بیچ میں خوش وقت اور کٹور بھی لڑتے رہے یہاں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ مستوج کی سائٹ پہ خوش وقت کی حکومت تھی اور یہاں کٹور کے حکومت تھی بلکل ایسا ہوا تاریخ یہ بتاکتی ہے بلکل سر یہ تصویر جو ہے اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر ہے قائد اعظم کے ساتھ جو ہے حاج مصفر الملک صاحب جو ہے باہر نکل رہے تھے اور یہ فاطمہ جناس صاحبہ ہے اور یہ باہر نکل رہے تھے تو تصویر نکالی میٹنگ کرنے کے بعد مجھے اسلامیہ کالج آنے کے اتفاق ہوا تھا اور وہاں قائد اعظم کے وہ چند جملے جو انہوں نے طلبہ کے نام قدام دیا ہوئے تھے جب اسلامیہ کالج پشاور بنا رہے تھے تو وہ اس وقت مختلف ریاستوں نے جو ہے نا اس کے اس کے لئے ڈونیشن کی تھی اچھا اچھترال نے بھی دی تھی اور سب سے زیادہ پیسے جو ہے نا دیر نے دی تھی اچھا 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 اور یہ مختلف ویسرائی کی تصویریں ہیں اور یہ نواب آف امب کی تصویر ہے نواب آف امب کی تصویر ہے ان سے کیا ناتا تھا یہ نواب آئے یہ ناصر مل صاحب کی ایک بیٹی جو ہے ان کی بہو تھی ان سے کیا ناتا تھا یہ سارے رشتے ریاستوں کے آپس میں رشتے تھے رشتوں پر چلتی ہیں یہ ہمارا سیٹنگ ایریا ہے اور یہ اس زمانے میں یہ ویٹنگ ایریا تھے دونوں ویٹنگ ایریا اور یہ لائیبیری یہ ہماری لائیبیری ہے اور اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں پرشین اور اربک کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ سارا اور یہ دروازہ کھلتا ہے مسجد میں ہماری چھوٹی مسجد ہے اسٹاف وغیرہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ اس وقت کے جو ہے یہ ڈیکوریٹ کے ہوئے ہیں اور ہم تقریباً تین چار سال کے بعد رینیویٹ کرتے ہیں اچھا یہاں ایک معاہدہ بھی لگا ہوا ہے انہی سوڑتالیس میں یہ بلکل وہ قید آزم کی کانٹر سائن ہے ہاں یہ بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا نہ تھا یہ دونوں ویٹنگ ایریا اور یہ مہتر صاحب کا پرسنل کمرہ تھا یہ پرسنل کمرہ تھا چیک پلیز اور یہ وہ ڈاکمنٹس ہیں یہ تینوں وائسرائی کے ہیں اچھا مختلف وائسرائی کے وہ ہیں صحیح اور یہ جو آپ پوچھ رہے تھے یہ وہی لیٹر ہیں اچھا یہ وہ لیٹر ہے جس کے ذات احلاق کیا گیا ہے جہاں بلکل احلاق کیا گیا ہے اور یہ قید آزم کے کانٹر سائن ہے اور یہ قید آزم کے صحیح یہ قید آزم کے صحیح کانٹر سائن قید آزم کے ساتھ جہاں وہ ان کے ہیں نواب صاحب مظفر بن ملد صاحب کے ہیں ٹھیک اور یہ اس کے ہیں جنرل غلام محمد کے ہیں اچھا ان کا لیٹر ہے اور یہ جنرل آیوب خان کا لیٹر ہے صحیح اور یہ اس وقت جو انا اعزازی طور پہ جو انا لفٹین کرنل کا احدہ دیا جاتا تھا ریاست کے ولی کو ریاست کے حکمران کو اور یہ بھی تاریخی وہ ہے انیس سو تیس کے ہیں علام اقبال نے اس کو ناصر ملد صاحب کو خط لکھا ہے یہ آپس میں دوست تھے اور یہ مظفر ملد صاحب نے ہری سنگھ کو لکھا ہے مہاراجہ کشمیر کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیں ورنہ آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں نہیں تو وہ بھی تو ہمیں بتائیے کہ جب چترال نے کشمیر سے الہاق کیا تھا وہ کیا قصہ تھا وہ تو پہلے کی بات ہے نا اس میں ہمیں کچھ نہیں کر سکتا نہیں آپ آپ یہ نہ کیے کہ تم پڑھ کر آئے ہو مطلب میں تھوڑی کوئی تیاری کر کے نہیں کرنا چاہیئے کرنا چاہیئے مطلب میں آپ براد نہیں منایا ہے آپ کو اچھا نہیں رہتا وہ کہتا ہے کہ تم سارا کچھ پڑھ کر آئے ہو تو ہم سے کیا پوچھتے ہو نہیں سر آپ جو باتیں کر رہنا تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں لوگ جو آتے ہیں صرف یہ تصویریں دیکھ کے نکل جاتے ہیں تو اس میں مزا نہیں آتا ہے آپ تاریخ کے بارے میں پوچھیں آپ جو مجھے یاد ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ محتر صاحب جو ہمارا فاتح علمول کا لناصر صاحب جو ہے وہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ٹرین کیا بہت زیادہ کیونکہ جو چیز مجھے مختلف لوگ آکے مختلف سوالات کرتے ہیں تو کرنے کے بعد جو نا سر مجھے یقین ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا نا تو مجھے کوئی کہے گا نا کہ مجھے قلعہ کا ٹور کرا دو وزٹ کرا دو تو میں اس قابل ہو جاؤں گا انشاء اللہ آئیے سر تو سر یہاں کچھ ریاست کے حکمرانوں کی تصویریں لگی ہوئیں یہ سر شجوع الملک کی تصویریں اور ان کو لقب ملا ہے حسائنس کا بریٹش گوریمنٹ کی طرف سے حسائنس سے جا اور یہ یہاں تصویریں لگی ہوئیں ہیں یہ والیت سوات عبدالودود خان کی ہے یہ اور یہ مہاراجہ کشمیر ہے پرتاب سنگھ ہے اور یہ نواپ آقققند اسبکستان والا یہ نواپ آقققند ہے اور یہ نواپ آف امپ بہادر خان صاحب اور یہاں ایک اور تصویر بھی ہیں یہ تصویر جو ہے یہ نواپ آف قلباخ امیر محمد خان کی ہے چطرال دورے پہ آئے اور ہمارے مہتا صاحب اتنے چھوٹے وہ ریسیٹ ہے مہتا صاحب مہتا صاحب کے قط تک نہیں پہنچ با رہے ہیں لانگے قط کے ملک آوان تھے وہ اور چھکت اچھی ملکا قط تھے ٹھیک ٹھیک صحیح اور یہ نواپ آف پٹیالہ اچھا سر یہ وہ ایریا ہے گرمیوں میں یہاں بیٹھ کے دربار لگتا تھا جو باہر جرگہ کہتے ہیں یا دوسرے علاقوں میں جرگہ کہتے ہیں پٹھانوں میں اور ہم چطرال میں دربار کہتے تھے اور یہاں مہتا صاحب بیٹھتے تھے ان کے وزراء اس سائٹ پر بیٹھتے تھے یہاں عام لوگ بیٹھ کے لینا فیصلے ادھر ہوتے تھے اور یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم بند کر کے رکھا ہے یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور یہ اس وقت جو باڑی گارڈ تھے آرمی تھی ہماری تو ان کا لیونگ ایریا تھا اور ان کے کمانڈر وغیرہ ان کا کوت اسلحہ وغیرہ سارا کچھ اسی ایریا میں ہوتے تھے آپ آتے ہوئے جو بڑا گیٹھ دیکھا ہوگا وہ یہاں انٹر ہوتا ہے تو یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اسی وجہ سے ہم نے ان کو بند کر کے رکھا ہے اور یہ چنار کے درخت جو ہیں یہ بہت ہی پرانے ہیں چار سو سال پرانے ہیں یہ چنار کے درخت اور یہ سامنے چنار کے درخت جو ہے اور یہ وزراء کے کمرے تھے اس وقت اتالیخ کہتے ہیں ہم اتالیخ وغیرہ ان کے کمرے تھے یہ اور یہ بیگ سائٹ پہ ٹاور ہے وائش ٹاور وہاں بھی لوگ رہتے تھے اب وائش ٹاور دیکھ لینا آپ اور یہ وائش ٹاور ہے اچھا جا اور یہ ہر کونے میں جو ہے یہ وائش ٹاور بنے ہوئے ہیں چاروں کونے میں چاروں کونوں میں وائش ٹاور بنے ہوئے ہیں اور جو لمبی روٹ ہے تو اس میں جو ہے آہ درمیان میں بھی اور یہ آہ نیچے کمرے تھے اس وار اس زمانے میں نیچے کمرے ہوتے تھے تو ان کمروں میں سامان وغیرہ رکھتے تھے اب یہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تو ہم آہ صرف ایک ہی ایریے کو جو ہے نا ہم آہ وہ کر سکتے ہیں رینیویٹ کر سکتے ہیں پورے ایریے کو جو ہے نا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اسی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے ہیں صحیح اچھا اس کا ایریہ چاریس کنال ہے یہ تقریباً اسی کنال ہے اسی کنال ہے جا اسی کنال ہے آہ چاریس کنال جو ہے وہ آہ ان یوز ہے ان یوز ہے ہاں بلکل چلنے یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک پرانے ورسے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور آہ شکر ہے کہ جو بھی لوگ آتے ہیں مختلف ریاستوں کے آہ وہ دیکھ کے محل دیکھ کے آتے ہیں تو یہاں آکے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے پریزول کیا ہوا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے نا اسی حال میں جس طرح جو بزرگوں نے بنا کے گئے تھے اسی حال میں جو ہے نا ہم ان کو رینویٹ کر لیں تو محتر صاحب جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں اور یہ سر گرمیوں میں وہاں دربار لگتا تھا اور سردیوں میں جو ہے یہاں دربار لگتا تھا تو یہاں جو ہے کچھ تصویریں یہاں بھی لگی ہوئی ہیں جو اس زمانے میں جو نکالی گئے اوپر والے پروٹریٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ اوریجنل تصویریں ہیں حتی یہاں محتر صاحب خود بڑتا ہے جے جے اور یہ بنگال ٹائگر ہے مہاراجہ کشمیر پرتاب سنگھ نے گفٹ کیا تھا محتر صاحب کو جے تو یہ دربار لگتا ہے تو یہ کپی گدے یہاں بچھایا جاتے تھے جی جی بالکل یہاں بچھا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں بچھا کے جو ہے نا سیڈوں میں اور ہم جب عید کے دنوں میں یہ استعمال کرتے ہیں عید ملنے کے لیے ہاں عید ملنے کے لیے جو ہے نا محتر صاحب ادھر بیٹھتے ہیں تو باقی لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں سارا انتظامات ہم ادھر ہی کر لیتے ہیں جا 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 ہے وہ دور حکم ملانے کی یادگار تازہ ہوتی ہے یادگار تازہ ہوتی ہے بلکل انشاء اٹھارہ سو بانوے میں اس قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا یہ آپ نے جو ہے وہ نشان حیدر صاحب کی زبانی بھی سنا اور میں نے بھی آپ کو بتایا جس پتھر پر میں اس وقت کھڑا ہوں یہ بڑا تاریخی پتھر ہے سیج آف چترال اس کو کہا جاتا ہے یعنی چترال کا محاصرہ اس میں انگریز اندر تھے اور شجاو الملک جو اس وقت مہتر تھے وہ اندر تھے اور باہر جو ہے وہ چترالی اور افغانی یہ سارے کے سارے موجود تھے تو یہ دریا کے پاس سے جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی تھی مطلب جو قلعے کے اندر موجود تھے جہاں میں کھڑا ہوں وہ اس زمانے میں یہاں کمرے ہوا کرتے تھے کہتے تھے یہ کمرے جو ہے وہ جیل کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سرنگ بنائی سرنگ کے ذریعے اندر آنے کی کوشش کی لیکن یہاں کے جو اندر جو لوگ تھے انہوں نے چونہ کچھا چونہ آپ کا پتہ ہے کہ جب اس کو جو ہے وہ پانی اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ جلتا ہے چونہ تو انہوں نے جلتا ہوا چونہ جو ہے وہ سرنگ کے اندر انڈیل دیا جس سے وہ آنے والے بھی جل گئے اور اچھا خاصہ نقصان ہوا اور بعد میں پھر اس واش ٹاور کو آگ بھی لگا دی گئی اچھا لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جگہ اس لیے سے بڑی تاریخی ہے کہ چالیس دن تک انہوں نے جو ہے وہ مضاہمت کی اور جو ہے وہ قلعے پر قبضہ نہیں ہونے دیا لیکن چالیس دن کے بعد جب ان کا راشن ختم ہو گیا تو قلعہ جو ہے وہ انہیں محاصرہ صلح کرنی پڑی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نیچے اتر کر جو ہے وہ پانی لیا جاتا تھا یہ دریائے چترال بہ رہا ہے اور یہ جو سفید رنگ کا جو پتھر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سفید رنگ کے پتھر پر ایک زمانے میں کمرہ بنا ہوتا تھا یہ چھپ چھپا کر نیچے جاتے تھے یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کس رفتار سے پانی بہ رہا ہے تو یہ یہ جو دیوار ہے یہ یہ سارے کمرے تھے نیچے بنے ہوئے ان کمروں میں چھپ چھپا کر جاتے تھے اور نیچے جا کر اس پتھر کے مقام پر جو ہے وہ کلے والوں کے لیے پانی لیا کرتے تھے سان میں سے گولیاں برستی تھی مطلب جو بھی وہ زمانے کے ہتھیار تھے توڑے دار بندوقیں ہوتی تھی اور اس جگہ سے کلے والوں کو پانی ملا کرتا تھا اب تو خاصہ گدرہ پانی ہے لیکن ابھی یہ پینے کے قابل ہے لوگ پیتے ہیں اس پانی کو تو یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں سے جو ہے وہ کلے والوں کی زندگی بچی رہی یعنی پانی ان کے پاس ختم نہیں ہوا خورا ختم ہو گئی تھی میں اس وقت ماضی حال اور مستقبل کے سنگم پر کھا ہوں جو پانی آپ نے دیکھا شوریدہ سر پانی تیز رساری سے بہتا ہوا پانی یہ درائے چترال کا ہے اور این اس کے کنارے میں کھڑا ہوں ممکن ہے کہ میری آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی کی آواز بھی آ رہی ہو اور میرے این سامنے چترال کا ماضی یہ وہ قلعہ جسے شاہی قلعہ کہا جاتا ہے اور یہ چترال کی شاہی نشانی ہوں میں سے میں تو یہی کہوں گا کہ آخری نشانی ہے کیونکہ ریاست ختم ہو گئی مہتر ابھی کہلاتے ہیں لیکن غیر سرکاری حیثیت میں اب جو ہے وہ پروٹوکول نہیں رہ گیا لیکن بہرحال حکمرانی کی یادیں اب بھی تازہ ہیں چترال زلہ ہو یا ریاست ہو یا پاکستان کا ایک علاقہ ہو یہ پہلے بھی قابل فخر تھا آج بھی قابل فخر ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قابل فخر رہے گا مجھے یقین ہے کہ ماضی مستقبل اور حال کا یہ ملاب دیکھ کر تاریخ اور وقت کی روانی دیکھ کر آپ کو حیرت بھی ہوگی خوشی بھی ہوگی اور فخر بھی ہوگا جب کبھی چترال آنا ہو میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں آئیے ایک طرف آپ کو وقت کی روانی نظر آئے گی جو اس دریا کے پانی میں ہے اور دوسری طرف آپ کو ٹھہرا ہوئے وقت نظر آئے گا جو اس قلعے کی صورت میں ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاد میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ